ہیلو ویورز ویلکم ٹو آم ریویزن آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ملیشن ایر فورس جی ایف سیونٹین ایر گرافت کو خرید دے گی یا تیجس ایر گرافت کو سو ویداؤڈ ویسٹنگ اینی ٹائم لیٹس سٹارٹ ملیشن ایر فورس اپنے پرانے مک ٹونٹینن فائٹرز اور بی اے ہاک سسٹم ٹرینر ایر گرافت کو ریپلیس کرنے کے لیے چھتیس نئے لائٹ کومبیٹ ایر گرافت خریدنا چاہتی ہے اس کے لیے ملیشن ایر فورس نے دہار بیس میں ایک ٹینڈر جاری کیا اس ٹینڈر میں چوز ہونے والا ایر گرافت ایر ٹو ایر ایر ٹو گراؤنڈ اور میری ٹائم سیکیورٹی اپریشنز کرنے کا کاپیبل ہو ملیشن ایر فورس ایک ایسا ایر گرافت خریدنا چاہتی ہے جو ایر ٹو ایر ایر ٹو گراؤنڈ اور میری ٹائم سیکیورٹی میشنز کو سر انجام دے سکے اس کے لیے وہ ایر گرافت کوسٹ افیکٹی بھی ہونا چاہیے اور جب ملیشن ایر فورس یہ ایر گرافت آرڈر کرے تو مختصر وقت میں بنا کر یہ ایر گرافت ملیشن ایر فورس کو دریور کر دیا جائے ملیشن نے اپنی ان تمام ریکواریمنٹس کو دیکھتے ہوئے آٹھ ایر گرافت شوٹ لسٹ کیے ہیں جن میں پاکستان اور چائنہ کا بنایا ہوا جے ایر سیونٹین تھنڈر چائنہ کی ہانگڈو ایر گرافت کورپریشن کا بنایا ہوا ہانگڈو ایل فیفٹین فالکن سویڈن کا بنایا ہوا ساب جاس تھٹی نائن گریپن ساؤسٹ کوریا اور امریکہ کا بنایا ہوا ایف ای فیفٹی فائٹنگ ایگل چیک ریپبلک کا بنایا ہوا ایرو ایل تھرٹی نائن این جی روس کا بنایا ہوا یاک فن تھری زیرو اٹلی کا بنایا ہوا لیناڈو ایم تھری فور سکس ماسٹر اور انڈیا کا بنایا ہوا حال تیجہ شامل ہے ایرو سپیس ایکسپرٹس کے مطابق ملیشیا پاکستان اور چائنہ کے جی ایف سیمٹین تھنڈر انڈیا کے تیجاز اور ساؤسٹ کوریا کے ایف ای فیفٹی میں سے کسی ایک ایر گرافٹ کو چوز کرے گا ساؤسٹ کوریا کا بنایا ہوا ایف ای فیفٹی ایک لائٹ کومبیٹ ایر گرافٹ ہے جو کہ تی فیفٹی ٹرینر ایر گرافٹ کا ہی ایک ورجن ہے یہ ایر گرافٹ ملیشین ایر فورس کی ریکوائرمنٹس پر پورا نہیں اترتا کیونکہ یہ ایر گرافٹ میری ٹائم پیٹرولنگ مشنز کو نہیں سر انجام دے سکتا اگر بات کی جائے کہ تیجاز ایر گرافٹ کے اس کمپیٹیشن کو جیتنے کے کتنے چانسز ہے تو یہ بھی بہت کم ہے کیونکہ تیجاز کی کوسٹ جی ایف سیونٹین کی نصفت بہت زیادہ ہے اس کے علاوہ ہندوستان ایرونوٹی کا لیمٹیڈ ہر سال صرف آٹھ تیجاز ہی بنا سکتی ہے جو کہ بہت کم تداد ہے تیجاز میں اسرائیلی میڈ ایلٹا ایل ایم ٹو زیرو تھری ٹو ریڈار اور ڈربی مزائل کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سے کمپننٹ اسرائیلی میڈ ہی ہے کیونکہ ملیشیا ایک مسلمان ملک ہے اس وجہ سے ملیشیا ایک ایسا ایر گرافٹ کبھی بھی پرچیز نہیں کرے گا جس میں اسرائیلی میڈ کمپننٹ کا استعمال کیا جاتا ہو تیجاز اس سکت کوئی بھی ایلٹی شپ مسائل کیری نہیں کر سکتا ان تمام وجوہات کی بنا پر تیجاز کے چوز ہونے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں جے ایس سیونٹین ایک کوسٹ افیکٹیو ایر گرافٹ ہے یہ ایر گرافٹ ایر ٹو ایر ایر ٹو گراؤنڈ اور ایلٹی شپ جیسے بہت سے میشنز کو پرفارم کرنے میں کیپیول ہے یاد رہے کہ ملیشیا کئی آج لینن پر ملسمل ایک ملک ہے جس کی وجہ سے اسے ایر ٹو ایر رول سے زیادہ انٹی شپ رول والے ایر گرافٹ کی ضرورت ہے اور یہ ضرورت جے ایف سیونٹین پر موجود چائنیز میٹ سی ایم فور ہنڈرڈ ایک جی سپر سونک انٹی شپ کروز مزائل اور سی ایم ایٹ زیرو ٹو ایک جی انٹی شپ کروز مزائل پا خوبی سر انجام دے سکتے ہیں پاکستان ایرونوڈیکل کمپلیکس ہر سال پچیس جے ایف سیونٹین منفیکچر کر سکتی ہے اور اگر ملیشن ایر فورس جے ایف سیونٹین کو آرڈر کرتی ہے تو یہ بہت کم وقت میں ملیشن ایر فورس کو ڈلیور کر دیا جائیں گے ملیشن ایر فورس ان میں سے کون سا ایر گرافٹ چوز کرتی ہے یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا آج کی ویڈیو کے لئے بس اتنا ہی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ